دیوالی کے سمجھے میں مٹھا کھانے کا مند تو بہت کرتا ہے پر باجار سے لاتے ہیں تو ان کے ہیلتھ کے ایشیوز گئی رہتے ہیں تو اگر ایسی کوئی مٹھائی کھانے کو مل جائے جو بنانے میں بہت آسان ہو اور کھانے میں ہو سوادیشت اور اس کے علاوہ جس میں ہمیں بلکل بھی گھی کا پریوگ نہ کرنا پڑے تو کیا بات ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اس ریسیپی کو اس مٹھائی کو بنانے کے لیے میں نے لیا ہے اسی گرام مکھانے اگر کپ سے اس کو میزر کیا جائے تو یہ چار کپ مکھانے ہوتے ہیں پر وزن میں یہ اسی گرام ہے بس ان کو لے کر کے میں نے ایک کڑھائی میں انہیں ڈرائی روست کر لینا ہے دھیمی دھیمی آنچ میں ہم ڈال کر کے کڑھائی میں ان کو روست کریں گے پان سے سات منٹ ان کو روست ہونے میں لگ جائیں گے پر اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے پاس میں یدی مایکرو ویب ہو اوٹیزی ہو یا ائر فرائر ہو تو ان میں بھی یہ پان سے سات منٹ میں بہت اچھے سے روست ہو جاتے ہیں ایون کڑھائی سے بیٹر تو آپ اس میں کر سکتے ہیں میں ابھی آپ کو کڑھائی میں کر کے دکھا رہی ہوں اور دیکھئے جب اس پرکار یہ چورا ہونے لگ جائیں گے ٹوٹنے لگ جائیں گے ہاتھوں سے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ روست ہو گئے ہیں تو ہم ان کو ڈال دیں گے اس سمائے ایک پلیٹ میں اور رکھ دیں گے ٹھنڈا ہونے کے لئے اب ہم چلیں گے واپس سے اسی کڑھائی کی طرف جہاں پر میں نے لیے ہیں کچھ ڈرائی فروٹس مکس ہے تھوڑے سے کاجو ہے تھوڑے سے بادام ہے دو چار دانے میں نے پینٹس کے بھی ڈالے ہیں پینٹس کا زیادہ پریوگ ہم نہیں کریں گے اور کوئی بھی ڈرائی فروٹس آپ اپنی پسند کے انصار لے سکتے ہیں اور ان کو بھی دو سے تین منٹ ڈرائی روست کر کے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اب ہمارے یہ مکھانے تھنڈے ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو مکسی میں ڈال کر کے چارنڈ کر لیں گے دو بار میں ہمیں انہیں چارنڈ کرنا ہوگا اور ایک دم فائن پاوڈر بنانا ہوگا اگر آپ کو لگے کہ اس میں جراسہ بھی کچھ موٹا پارٹس ہے تو آپ اس کو چھاننے جرور اس کی گلتی مت کریے گا ساتھ میں میں ڈال رہی ہوں یہاں پر تین چمچ قریبن ہے ڈیڈیکیٹیڈ کوکو نٹ پاوڈر بڑی والی چمچ ہے اور ایک چمچ ہے الائچی پاوڈر کا اس کے ساتھ ہی میں نے لیا کچھ چمچ ہے میرے پاس میں جو کنڈینسٹ میل کی ہے کنڈینسٹ میل میرا گھر کا بنایا ہوا ہے تو میں اسے یوچ کر رہی ہوں اس کی ریسیپی آپ میرے چینل میں دیکھ سکتے ہیں لیکن کنڈینسٹ میل کو یوچ کرتے ہوئے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کبھی بھی اس کو ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے بلکہ دھیرے دھیرے کر کے ڈالیں گے اور اس مکسچر کا ایک سوٹ ڈو تیار کریں گے اس کو تیار کرنے میں میرے کو یہاں کم سے کم آپ کہہ سکتے ہیں آٹھ سے دس چمچ کنڈینسٹ میل کی لگ گئی ہے اور ڈو ہمارا ایک دم سوفٹ ہونا چاہیے جیسا کہ ہم روٹی بناتے ہیں ویسا اور ابھی ہم تال مکھانے کے اس ڈو کو سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے لیکن اگر ہمیں یہ لگے گا کہ یہ تھوڑا ہارڈ ہو گیا تو ہم واپس سے اس کو اور کنڈینسٹ میل ڈال کے سوفٹ کر لیں گے تو اس پرکار کا ہمارا ڈو یہ تیار ہوا ہے اب ہم چلتے ہیں ہمارے ڈرائی فروٹس کی طرف اس کا بھی ہم دردرا سا پیسٹ بنا لیتے ہیں اگدم دردرا پیسٹ چاہیے ہمیں پھائن پیسٹ نہیں چاہیے تال مکھانے کی طرح اور اب میرے پاس میں ہے تھوڑے سے کیسر کے اسٹرانٹس جو میں نے گرم دودھ میں بھگو کے رکھ دیئے تھے تو اس کو میں ڈال دیتی ہوں اور دو چمچ میں نے یہاں پہ ڈالنا ہے ڈیجی کےٹیڈ کوکو نٹ پاوڈر اور اس کے بعد میں میں اس کو کنڈینسٹ ملک سے اس پرکار سوٹڈو تیار کر لوں گی یہاں پر بھی ہمیں اسی چیز کا فولو کرنا کی دھیرے دھیرے کر کے کنڈینسٹ ملک ڈالنا ہے اب اس مکسچر کو بائنڈنگ دینے کے لیے میں یہاں پر تال مکھانے کا جو پیسٹ ہم نے بنایا تھا اس کو اس میں مکس کر رہی ہوں تاکہ مکسچر میں ایک اچھا سا بائنڈنگ آ جائے کیونکہ ڈرائی فروٹس میں کوئی بائنڈنگ نہیں ہوتی ہے تو اب ہاتھوں کو چکنا کر کے میں اس پرکار سے اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لوں گی میرے اس مکسچر کے ٹوٹل چھے پیڑے ہوئے ہیں تو میرے کو اب تال مکھانا کا جو پیسٹ ہے اس کے بھی چھوٹے بنانے ہیں اب یہاں دیکھئے میرا مکسچر تھوڑا ٹائٹ ہو گیا ہے تال مکھانا تھوڑا سا فول گیا ہے تو اب میں اس میں تھوڑا سا ملک پاوڈر اور ڈالوں سوری کنڈینسڈ ملک اور ڈال کے اس کو ایک سوفٹ ڈو کے روپ میں تیار کروں گی میں یہاں پہ پھر بتا دوں کہ ڈو ہمارا جیسا ہم روٹی بناتے ہیں ویسا ہونا چاہیے اب ہم اپنے ان پیڑوں کی اور دیکھ لیتے ہیں ان پیڑوں کو اب ہم یوز کر کے ہمارے تال مکھانے کے چھے پیڑے ہم نے اس کے ڈرائی فورٹس کے بنائے تو چھے مک پیڑے ہی ہم اس کے بنانیں گے گول گول اچھا سے ہاتھوں سے متھار لیں گے تاکہ ان میں ایک اچھا سا لوچ سا بنا رہے ہیں تو دیکھیں اس پرکار کے گولا آکار کے پیڑے بنا کے اس کو میرے فلیٹ کر لینا ہے روٹی کی طرح اس کو ہم اتنا لمبا کریں گے جتنا کہ ہمارے جو ہم نے ڈرائی فورٹس کے پیڑے تیار کی ہیں وہ اس کے اندر آرام سے سما جائے مطلب کور ہو جائے پورا ایک بات اور میں بتا دوں کہ اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کا یہ مکسچر تھوڑا سا ٹائٹ سا ہو رہا ہے اس میں کچھ لوچسہ نہیں ہے تو آپ چاہے تو یہاں پہ دو تین چمچ گھی کا پریوک بھی کر سکتے ہیں لیکن میں بلکل بھی نہیں کر رہی ہوں اور یہ آپ کی چوائز ہے اگر آپ زیادہ ہی کم گھی میں کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس پرکار اس کو اسکیپ کر سکتے ہیں میرے جیسے اور اگر چاہے تو تھوڑا سا دو تین ٹی سپون آپ گھی کا پریوک کر سکتے ہیں تو اس پرکار دیکھئے ہمیں یہ اس کے پیڑے بنانے اس کو فلیٹ کریں گے ہم میرے آپ ہاتھ کی طرف دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو پورا اتنا لمبا بنا لیں گے جتنے میں کی ہمارا یہ ڈرائی فروٹس والا جو مکسچر ہے وہ اس کے اندر سما جائے اس پرکار اس کو باندھیں گے اور پھر تھوڑا سا ہاتھ سے پریس کریں گے تاکہ ساری چیزیں آپس میں ایڈجسٹ ہو جائے اور پھر اس کو دباتے ہوئے ہم اس پرکار اس کو بنائیں گے اگر ہمیں کوئی کریکس لگے گا تو وہ ہاتھوں سے اس کو دبا کر کے برابر کر دیں گے اور پھر ہم کوکونٹ پاوڈر جو ہم نے لیا اس میں لپیٹ کے اس پرکار اپنے سارے پیڑے بنا لیں گے اب دیکھئے یہ اس پرکار کہ ہمارے پیڑے تیار ہو گئے ہیں بھی بہت ہی یمی لگیں گے جب سارے یہ پیڑے ہمارے کٹ گئے ہیں تو میں ان کو اب گارنس کر رہی ہوں ایک چیری کے ٹکڑے کے ساتھ میں ہاپ چیری میں نے لیا ہے آپ چاہے تو یہاں چاندی کے برق کا پریوک کر سکتے ہیں تو اس سے اور زیادہ گلیز آ جاتی ہے ہمارے اس مٹھائی میں پر میں وہ ویسا نہیں کر رہی ہوں میں کیول چیری کا پریوک کر رہی ہوں تو دیکھئے ہماری کتنی سندر مٹھائی تیار ہو گئی ہے کتنی یمی اور کتنی ٹیسٹی لگ رہی اور بنانے میں تو اسے بلکل بھی سمجھ لگا نہیں بلکل نہیں لگا تو آپ بھی اس ریسیپی کو ٹرائے کیے اور کمینٹ کر کے بتائیے کہ کیسی بنی آپ کی یہ مٹھائی پھر